باب الغسل غسل کے مسائل نبی حرائرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس بين شعبہ الاربعی فم جہدہا فقد وجب الغسل متفق علیہ حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میاں بی بی سے جسمانی تعلق قائم کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے انقطادت ان انس ابن مالک حدثهم ان ام سلیم حدثت انہا سألت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأت ترا فی منامها ما یر الرجل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت ذالک المرأت فلتغتصل فقالت ام سلیم واستحییت من ذالک قالت وہل یکونو هذا فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم فمن این یکونو الشبہ انما الرجل غلیز ابيض وما المرأت رقیق اسفر فمن ایہما علا او سبق یکونو منو الشبہ رواہ مسلم قطادہ سے روایت ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر عورت خواب میں دیکھے وہ جو مرد دیکھتا ہے آپ نے فرمایا جب عورت ایسا دیکھے تو غسل کرے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے شرم آئی میں نے کہا ایسا کیا ہوتا ہے یعنی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایسا ہوتا ہے ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں کر ہوتا ہے آپ نے فرمایا مرد کا نطفہ سفید اور گاڑا ہوتا ہے جبکہ عورت کا نطفہ پتلہ اور زرد ہوتا ہے دونوں میں سے جو بھی غالب آ جائے بچہ اسی کے مشابہ پیدا ہوتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے پھر طہارت حاصل کر کے بزو کرنا چاہیے انعیشت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اغتسل من الجنابت بدأ فغسل یدئی قبل ان یدخل یدہو فی الاناہی ثم تودأ مثل ودوئی لسلاتی رواہ مسلم حضرت عائشت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو برطن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے پھر نماز کی طرح وضو کرتے پھر غسل فرماتے اسے مسلم نے روایت کیا ہے غسل جنابت کا مسنون طریقہ یہ ہے انعیشت رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابت يبدأ ویغسل يديه ثم يفرغ بيمینه على شماله فيغسل فرجه ثم يتودأ ودوئه للسلات ثم يأخذ الماء فيدخل أسابعه في أسول الشعر حتی اذا رأى ان قد استبرأ ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاد على سائر جسده ثم غسل رجلئه متفقن علی حضرت عائشة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دوتے پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے یعنی استنجا کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہئے جبکہ پانی دائے ہاتھ سے ڈالنا چاہئے پھر نماز کی طرح کا وضوح کرتے اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے یعنی پورے سر کی سکن اور بالوں کی جڑیں اچھی طرح ویٹ ہونی چاہئے دھلنی چاہئے تین لب پانی سر میں ڈالتے یعنی تری ٹائمز اٹ لیسٹ سر پہ پانی پور کرتے اور پھر سارے بدن پر پانی بہا دیتے آخر میں پھر پاؤں دھوتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے پاؤں دھونے کی حکمت کیا ہے اس لیے کہ کچھی زمین ہوتی تھی اور نہاتے وقت پانی جب زمین پر پڑتا تو چھینٹے دوبارہ پاؤں پندلیوں تک آ جاتے تو اس سے آخر میں پھر پاؤں دھو لیتے اور مکمل طور پر پاک ہو جاتے تو ترتیب کیا ہوئی پہلے دونوں ہاتھ دھونا ہاتھ کیوں دھونے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہاتھ اگر کسی بھی ناپاک چیز کو لگے ہیں تو ہاتھ ساف کر لیے جائیں اور ساف کرتے وقت برتن کے اندر ہاتھ ڈال کے ہاتھ نہیں دھوے جائیں گے بلکہ برتن کو انڈیل کر اس سے پانی لے کر ہاتھ دھوے جائیں گے اور یہ بھی عاد رکھئے کہ اس دور میں ضروری نہیں تھا کہ ہر ایک کے پاس مگ اور پراپر نہانے کا سامان یہ شاور ہو اس لیے عموماً مٹی کے برتنوں میں کھلے یا ہوز یا گھڑے کی طرح کے برتنوں میں پانی ہوتا تھا آج بھی بہت سے دہات اور گاؤں میں پسماندہ علاقوں میں پانی رکھنے کا یہی انتظام ہوتا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان اور فطری طریقہ بتایا کہ جو ہر ایک کی ریچ میں ہو ہر ایک کی بس میں ہو ہاتھ دھونے کے بعد استنجا اور استنجا کرنے کے بعد پورا وضو وضو کرنے کے بعد سر کے اوپر اچھی طرح پانی بہانا اس طرح کے بالوں کی جڑے تر ہو جائیں کوئی اگر چیز ایسی لگی بھی ہو کہ جس سے سکن تک پانی نہیں پہنچتا تو اس چیز کو کھرچنا اور صاف کرنا ضروری ہے مثلاً اگر شنگم لگ گئی ہے کہیں یا کوئی اور پینٹ لگ گیا ہے تو سکن سے اس کا ہٹانا ضروری ہے تک سکن تک پانی پہنچے اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہا لیے اور پھر آخر میں پاؤں دھو لیے لیکن اگر واش روم ایسا ہے کہ جس میں چھیٹے پلٹنے کا ڈر نہیں ایسی جیسا بھی ہو کچھ نہ کچھ چھیٹے تو پلٹ ہی آتے ہیں اس لیے اگر پاؤں بعد میں دھو لیے جائیں تو انسان کو مکمل طور پر پاکی کا احساس ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی